کیسی رائے کھولتے ہیں جب زلی خانے حضرت یوسف علیہ السلام کو زنا کے لیے پکارا اور جب جناب یوسف آتے رہے شاہی تالے ڈلواتی رہی آتے رہے شاہی تالے ڈلواتی رہی حتیٰ کہ جب بالکل آخری کے کمرے میں آگئے تو کہا کہ یوسف تو بڑا خوبصورت ہے میری تمنا بھی تو پوری کر اللہ فرماتا ہے اس وقت حضرت یوسف نے نشانی دیکھی توجہ فرمائیں ایک باری ایک نکتے کی طرف جانا چاہتا حضرت یوسف نے نشانی دیکھی نشانی کیا دیکھی جب زلی خان حضرت یوسف کو زنا کی دعوت دے رہی تھی تو حضرت یوسف نے اپنے اببہ جناب یاکوب کو اپنے سامنے دیکھا آپ دانت میں انگلی دباتے تھے میرے بیٹے یوسف تو زنا کرے گا قرآن نے اس طرف اشارہ کیا ہے پتہ چلا نبی ہوتا کہیں ہے نبی ہوتا کہیں ہے لیکن طاقت نبوت سے وہ جہاں چاہتا ہے جا سکتا ہے نشانی دیکھی تو آپ نے اپنے اببہ کو جب دانت میں انگلی دبا کر یہ کہتے تھے کہ تو زنا کرے گا تو حضرت یوسف بھاگے جب بھاگے تو زلی کا خشتی جائیں گے کہاں اس لئے کہ ہم نے تو شاہی تالے ڈال دیے ہیں لیکن تفسیر میں آتا ہے کہ جب جناب یوسف بھاگے ہیں جیسے دروازے پہ پہنچے تالہ خود بکوٹ ٹوٹ کر کے گیرا دروازہ کھل گیا اور جناب یوسف نکل گئے بچنے کی تمنا کرو اللہ ضرور بچا لے گا اور آج بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جن کے گھروں میں ٹی ویاں تک نہیں ہیں آج بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں جو فاقہ تو کرتے ہیں لیکن حرام کی طرف نہیں بڑھتے اللہ کے ایسے بندے کبھی ختم نہیں ہوں گے آج بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں جو سال میں ایک لباس خریدتے ہیں لیکن حرام کی آمیزیس اس میں نہیں کرتے آج بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جو اپنی راتوں کو مسلح پر گزارتے ہیں آج بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں جو گناہ سے بچ کر زندگی کو گزارتے ہیں مسلمانوں گناہ سے کبھی کسی کو عزت ملی ہے نہ ہمیں مل سکتی ہے یہ سنی دعوت اسلامی کا اجتماع بھیڑے کٹا کرنے کے لیے نہیں ہے کہ سر دکھا دیں اور ہم کسی سے دادو تحسین لے قطعا نہیں ہمارے یہاں سر نہیں گنے جاتے ہمارے یہاں شخصیتوں کے دل دیکھے جاتے میرے رسول فرماتے ہیں اللہ نہ تمہارے چیرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے اور یہ دل سیاہ ہوتے ہیں گناہ کی وجہ سے